اسلام علیکم دوستوں میرے نام ادر امان ہے امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ تعالی ہم سب کو بنیزو مان رکھے دوستو ایس پی ایسی نے یہاں پر بہت بڑا اعلان یہاں پر کر دیا ہے آپ کے ایس ایس ٹی بی پی ایس سکسٹین کا جو سلیبس ہے پہلے جو آپ کا سلیبس آیا تھا اس کو کینسل کر دیا گیا ہے اب ایس پی ایسی نے نیا سلیبس آپ کا ایس ایس ٹی کا یہاں پر جاری کر دیا گیا ہے پہلے جو آپ کے ٹیس تھے آپ جانتے ہیں کہ آپ کی کنڈکٹ ہوئے اس کے بعد پیپر لیگ ہوا اور اس کے بعد آپ کی ٹیس جو ہے وہ پوسپورن ہو گئے اب جو ٹیسٹ ہیں وہ آپ کے یہاں پر ہونے والے ہیں تو اس کے حوالے سے یہاں پر ایس پی ایسی نے نیا سلیبس سسٹین کا جاری کر دیا ہے تمہتا ہے تحصیلات آپ کو بتائیں گے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو لیٹسٹ جوپ سلیو نوٹیفیکیشن اپ جیس یہاں پر آپ کو ملتے رہیں چلیں شروع کرتے ہیں دوستو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تازہ ترین نوٹیفیکیشن ایس پی ایس پی ایس کی جانے سے ابھی ابھی یہاں پر جاری ہو چکا ہے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ریوائزڈ اسکوپ ایڈ سلیبس اف پری انٹرویو ریٹن ٹیسٹ فار پوسٹ آف دا سیکنڈری سکول ٹیچر بی پی ایس سکسٹین ان سکول ایڈکیشن لیٹرسی ڈپارٹمنٹ گورنمنٹ آف سندگی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے ایس ایس ٹی کا بی پی ایس سکسٹین کا جو سلیبس ہے آپ کے دو کیٹگریز تھی سائنس اور جنرل کیٹگری سب سے پہلے بتاتے ہیں آپ کو سائنس کیٹگری کا تو سائنس کیٹگری کے اندر آپ کی جو ڈگری تھی بی پی بی سی ایس اور بی ایس بی ایس سی جو تھا آپ کا وہ لیجیبل تھا اور آپ کی جو سائنس کیٹگری کے لیے جو اب سبجیکٹ ہے پہلے آپ جانتے تھے کہ آپ کے سبجیکٹ کچھ اس طرح سے ہوتے تھے اب آپ کے جو سبجیکٹ ہے اس کے اندر آپ کو چوائز دے دی گئی ہے اب جو سائنس کیٹگری کے جو کیٹگریٹس ہیں ان کو تیاری اس طرح سے کرنی پڑے گی آپ کو انگلیش ہوگا بیس پرسنٹ آپ کا انگلیش ہوگا بیس پرسنٹ آپ کا فیزیکس ہوگا بیس پرسنٹ آپ کا کیمسٹری ہوگا بیس پرسنٹ آپ کا ماتھیمیٹس ہوگا اور یہاں پر جو پانچھوں جو آپ کا جو سبجیکٹ ہے اس کے اندر آپ کو چوائز دے دی گئی ہے پہلے آپ کا بائیولوجی ہوتا تھا اور کمپیٹر آپ کا نہیں ہوتا تھا حالانکہ کمپیٹر کی ڈگری بھی یہاں پر ویلڈ ہے تو یہاں پر آپ کو چوائز ہوگی کہ آپ بیس نمبر کا کمپیٹر کریں یا بائیولوجی کریں تو اس کے اندر آپ کو چوائز دے دی گئی ہے یعنی اب جو کمپیٹر سائنس کے جو کینڈیٹر سے جنہوں نے اپلائی کیا تھا تو ان کو پہلے ہی سیلیبیس کے مطابق مجبوراً آپ کو بائیولوجی کرنا ہوتا تھا اب جو ہے وہ آپ کو چوائز مٹ گئی ہے اب آپ بائیولوجی اگر آپ کمپیٹر سائنس کی ڈگری آپ کی تو آپ کو کمپیٹر سائنس کا کرنا پڑے گا بیس نمبر سمارات اگر آپ کو بائیولوجی کی ہے تو آپ کو بائیولوجی کرنا پڑے گا آپ کو کوئی ایک جو ہے وہ اس میں سے چوائز کرنا پڑے گا اس کے بعد یہاں پہ جنرل کیٹگری کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پہلے آپ کو سبجیٹ اس طرح سے دی گئے تھے کہ یہاں پہ انگلیش 30% پاکستان سٹیڈیز 30% انگلیش اور آپ کا جو اردو ہے یعنی آپ کا انگلیش یا اردو اس میں سے ایک آپ کو جو ہے وہ سیلیکٹ کرنا پڑے گا جس طرح سے آپ جانتے ہیں کہ جب پیپر آ رہے تھے اس کے اندر جنرل کیٹگری کے اندر آپ کو چوائز دی جاری تھی کہ آپ سندھی کریں یا اردو کریں یعنی اب جو ہے وہ آپ کو جنرل کیٹگری کے اندر دو دو سبجیکٹ یعنی اردو اور سندھی دونوں ساتھ نہیں کرنے پڑے گے اگر کوئی سندھی مدھر ٹنگ جس کی ہے سندھی جس نے پڑا ہوا ہے تو صرف سندھی کی کرے اگر جو اردو سپیکنگ ہے یا اردو جس کو آتی ہے تو وہ اردو کی کریں آپ کو چوائز مل گئی ہے یعنی کوئی ایک لینگویج آپ کریں گے اردو یا سندھی تو یہ آپ کا ٹوئنٹی نمبر کا اس کے علاوہ آپ کا جو ہے وہ ٹوئنٹی نمبر کا آپ کا اسلامیات اور آپ کا سیوک یہاں پر ہوگا تو یہاں پر بڑی خبر یہاں پر آ چکے اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی چوائز دی گئی ہے اسلامیات کے اندر آپ کو اسلامیات کریں یا آپ سیوک کریں تو اس کی بھی آپ کو چوائس یہاں پہ دے دی گئی ہے تو جنرل کیٹگری کے جو کانڈیڈیٹس ہیں ان کو یہاں پہ دو چوائسز یہاں پہ مل چکے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو یہاں پہ کمپیوٹر سوری آپ کو جو ہے اسلامیات یا سوک اس کے علاوہ سندھی یا اردو آٹنے کرنا ہوگا یہاں پہ اوفیشل نوٹیفکیشن کے مطابق آپ کو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں آپ کے ایس پی ایسی نے جاری کر دیا اب یہ جو ٹیسٹ ہیں ایس پی ایسی کا مطابق یہاں پر نوٹیفکیشن کے مطابق آپ کے جو ٹیسٹ ہیں یہ آپ کے اپریل کے انڈ کے اندر آپ کے یہ ایسپیکٹڈ ہیں اور آپ کے لیکچر کے جو ایکزام میں وہ بھی آپ کے یہاں پہ ایسپیکٹڈ ہیں اپریل کے آخر تک اب اپنی تیاری کو آخری کے لگا لیں آپ تیاری کر لیں آپ کو سنہرہ موقع ملائے آپ کی ٹیسٹ پوسپونڈ ہوئے اور آپ کی تیاری تھی یا نہیں تھی جو بھی تھی لیکن اب تیاری کر کے آپ اچھے سے ٹیسٹ دیں اور اپنی سیٹ جو وہ سیکیور کریں